اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز دو انتہائی اہم حبریں آپ کے لئے لائے ہوں ناظرین ایک تو حبر یہ ہے کہ جو طلبہ پروٹیسٹ کر رہے تھے آج ایک بڑی اہم چیز سامنے یہ آئی ہے طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ شفقت محمود جو کہ وفاقی حضر تعلیم ہیں انہوں نے آج صبح ایک ٹویٹ کی جس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک میٹنگ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو طلبہ ہیں بورز کے پیپر جن کے ہوں گے ہم ان کو اگلی جماعتوں میں پروموٹ کریں گے لیکن پھر تقریباً چند ایک منٹ بعد وہ ٹویٹ انہوں نے دلیٹ کر دی تو طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ شفقت محمود نے غلط بیانی سے کام لیا ہے یا تو کوئی فیصلہ ہوا تھا پھر ان کے اوپر کوئی پریشر پڑا تو انہوں نے وہ ٹویٹ دلیٹ کر دی اگر کوئی ایسی بات نہ ہوتی تو شفقت محمود ایسی ٹویٹ کرتے ہی کیوں تو طلبہ جو ہے وہ پشاور لاہور اسرام آباد میں ہر جگہ پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں سر پہر اس مطالبہ ان کا یہی ہے جو ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے امتحانات کی تیاری کرائی جائے ہمارا جو کورس ہے وہ مکمل کرایا جائے کورس مکمل ہونے کے بعد ہم پیپرز دیں گے اس سے پہلے ہم پیپرز نہیں دیں گے چاہے پیپرز ہوں ہم اس کا بائیکارٹ کریں گے حالانکہ ہمارا کوئی ناجائز مطالبہ بھی نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے پڑھایا جائے اچھے طریقے سے کورس مکمل کرایا جائے پھر ہم سے جیسے چاہے امتحانات جو ہیں وہ لے لیے جائے لیکن ہم اس سے پہلے امتحانات کسی بھی صورت نہیں دیں گے دوسری حبر یہ ہے ناظرین کے مولانا فضل الرحمان جو کہ سندھ کے دورے پر تھے اور وہاں پر ان کی طبیعت اچانک بہت زیادہ حراب ہو گئی ان کو ہسپتار شفت کیا گیا تو اس رات کچھ بڑی غلط حبریں سامنے بھی آئیں حتیٰ کہ یہ تک حبریں سامنے آئیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے لیکن ایسی حبر نہیں تھی بعد میں پھر اس کی تردید بھی کی گئی لیکن یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت انتہائی زیادہ جو ہے وہ خراب تھی اور وہ آئی سی او میں تھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا کوئی اندر جگر کا کوئی مسئلہ ہے وہ انفیکشن ہو گیا ہے لیکن اب ان کی طبیعت کافی بہتری کی طرف گامزن ہے جی ایو آئی کے جتنے بھی ورکرز ہیں انہوں نے ٹویٹر کے اوپر مولانا کے لیے ٹرینڈ بھی چلایا ان کی دعا کے لیے ٹرینڈ بھی چلایا وہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان کے صحت کے لیے دعا کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو چار جلائی کو پی ڈی ایم کے زیر احتمام جو سوات میں جلسہ ہوگا تو مولانا فضل الرحمان بقاعدہ ریلی کی صورت میں اس جلسے میں جائیں گے اور وہاں پر تقریر بھی کریں گے آپ پیچھے تقریباً چار سے پانچ دن رہ گئے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان اس وقت بھی ہسپٹل میں ہیں ڈاکٹرز حضرات کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت اگرچہ بہتر ہو گئی ہے لیکن ہم ان کو یہی پشورہ دیں گے کہ یہ تقریباً دو تین دن مزید ہسپٹل میں رہیں یہاں ان کی اچھی دیکھ بال کی جائے گی ہسپتال کی تزامیہ کی جانب سے تو مولانا فضل الرحمان بہت جل اپنی نارمہ روٹین کی جانب واپس لوٹ آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان کی طبیعت جو ہے وہ اب کافی بہتر ہے ٹویٹر کے اوپر بھی ان کے لئے اچھی خاصی دعائیں کی جا رہی ہیں پاکستان کے بیشتر سیاسی رہنمان نے مولانا فضل الرحمان کو کال بھی کی مولانا عبدالغفور حیدری کو کال کر کے ان کی حیریت تریافت کی بیٹے جو ہیں مولانا حسن محمود انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان کی سہتیابی کی حبر دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب کافی بہتر ہیں لیکن انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو دعاوں کی ضرورت ہے آپ ان کو دعا میں ضرور یاد رکھیں مولانا فضل الرحمان کراچی کے دورے پر تو وہاں پر انہوں نے کچھ سینئر احنماؤں سے ملاقاتیں بھی کرنی تھی دوسری جماعتوں کے لیکن وہاں پر پہنچتے ہی مولانا فضل الرحمان کی طبیعت جو ہے وہ اچانک خراب ہو گئی تو ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب گھر آئیں گے پھر گھر سے وہ سوات جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو اس کا فیصلہ تو ابھی نہیں کیا جا رہا آج لیاقت بانگ میں بھی جی ایو آئی کے زیر احتمام ایک کوئی کنونچن تھا وہاں پر بھی جی ایو آئی کی سینئر کیادت نے شرکت کرنی تھی لیکن مولانا فضل الرحمان کے صحت کی وجہ سے جو آج کنونچن تھا وہ بھی منصوب کر دیا گیا ہے ملتوی کر دیا گیا ہے تو ابھی اس حوالے سے آگے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی ہم آپ کو اس سے ضرور آگاہ کریں گے بہت شکریہ